نظرین قدرت جو انسان کی زندگی کو زمین پر ممکن بناتی ہے لیکن وقت آنے پر وہ اپنے ہونے کا احساس بھی دلاتی ہے زمین کی ہلکی سی بے مثال حرکت متدد مولک قدرتی آفات جیسے زلزلے سنامی آتش فشاں پھٹنے اور لینڈ سلائڈنگ کا سبب بنتی ہے اور جو لوگ اس کی خدائی کا انکار کرتے ہیں اس کے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے نظرین آپ دیکھ رہے ہیں انفو جنگشن اور آج کے اس ویڈیو میں ہم زمین پر سات خطرناک ترین قدرتی آفات کو بیان کرنے جا رہے ہیں تو اگر آپ یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں تانکہ اس طرح کے اور آنے والے ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ہترناک ترین قدرتی آفات میں ساتویں نمبر پر آتی ہے لینڈ سلائڈنگ نظرین لینڈ سلائڈنگ ایک جیولوجیکل ایکٹیوٹی ہے جس میں پتھروں اور مٹی کا گرنا زمین کی ایک ڈیلان سے ہوتا ہے مرسلہ دار بارشیں چھوٹے زلزلے آتش فشاہ پھٹنا اور یقین کشش سکل تودے گرنے کی وجہ بنتے ہیں کانکونی تعمیر اور کھدائی جیسی انسانی سرگرمیاں بھی لینڈ سلائڈنگ کا سبب بان سکتی ہیں اصل فاؤنڈیشن سے دور مٹی کی نکل و حرکت زمینی سطح کی اچانک کمی اور زمین کا ٹکراو لینڈ سلائڈنگ کی طرف اشارہ کرتا ہے اس فیرست میں چھٹے نمبر پر آتا ہے آتش فشاہ کا پھٹنا آتش فشاہ دراصل زمین کے نرونی حصے سے سطح تک آنے والا ایک لاوہ ہوتا ہے آتش فشاہ پھٹنے سے راکھ گرم لاوہ اور زہریلی گیسیں ابرتی ہیں زمین کی ٹیکٹونک پلیٹوں کی نکل و حرکت کی وجہ سے آتش فشاہ پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر آتش فشاہ مشرقی وسطہ بحرالکینیوس اور بحرالکاہل میں پائے جاتے ہیں آتش فشاہ پھٹنے کا واقعہ اس وقت ہوتا ہے جب زمین کے اندر میگما چیمبر پر دباؤ بڑھتا جاتا ہے اور آتش فشاہ کے خاکوں کے ذریعے میگما کو سطح پر دکھیلتا ہے آتش فشاہ پھٹنے کی وجہ سے آس پاس کے علاقوں اور خوائی جہازوں کو تباہ کیا جا سکتا ہے اور اس کی وجہ سے محول بھی گرم ہو جاتا ہے آتش فشاہ کا جٹکہ آتش فشاہ کے قریب چھوٹا زلزلہ باپ کا حراج اور گیسیں آتش فشاہ پھٹنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں اس فیرست میں پانچوے نمبر پر آتی ہے آندھی آندھی مضبوط پرتشدد گومنے والی ہوا کا طفان پادلوں سے زمین کی سطح تک شروع ہوتا ہے کچھ پرتشدد آندھیوں کی رفتار تین سو میل فی گھنٹہ تک ہوتی ہے آندھی عام طور پر چمنی کی شکل میں ہوتی ہے جو ہوا کے دباؤ کی وجہ سے متدد شکل بھی اختیار کر سکتی ہیں گرج کی آندھی سرد نم ہوا کو گرم ہوا کے ساتھ گل مل جانے سے عدم استخکام پیدا ہوتا ہے اور پرتشدد آندھی کی وجہ بنتا ہے آندھی کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ پورے شہر کو ختم کر سکتی ہے اور تمام درختوں کو اکھار سکتی ہے ایسی پرتشدد آندھی انٹارکٹا کے سواب باقی تمام برازموں میں پائی جاتی ہے دنیا کے سب سے زیادہ آندھی زدہ علاقوں میں شمالی ٹیکساس، اوکلاہوما، کینساس وغیرہ آتے ہیں اس فیرست میں چوتھے نمبر پر آتی ہے آسمانی بجلی آسمانی بجلی بجلی کی ایک قدرتی شکل ہے اور ہوا کی فلیش کی طرح بہتی ہے یہ بجلی برو سے خاصل شدہ بادلوں کے درمیان تسادم کی وجہ سے چارجز کی تشکیل بادلوں کے نیچے پیدا ہوتی ہے اور ایک بار جب یہ زمین پر کسی مقام پر توجہ مرکوز کر لیتی ہے تو اچانک پیدا ہوتی ہے ان مقام میں پہاڑ، درہت، جنوار یا انسان بھی ہو سکتے ہیں آسمانی بجلی کا درجہ حرارت چوون خزار ڈگری فارن خائٹ ہے جو سورج کی سطح سے تقریباً چھے گناہ زیادہ گرم ہے ایک سروے کے مطابق زمین پر ہر سیکنڈ میں سو بجلیاں گر رہی ہیں جن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بغیر کوئی وقت لگائے پوری زمین کو ختم کر سکتی ہے آسمان میں کالی گھٹاؤں کی موجودگی بجلی کی طرف اشارہ کرتی ہے جبکہ گرد چمک کے ساتھ بادل بھی اس کی وجہ بنتے ہیں بجلی بنیادی طور پر ان لاکھوں میں ٹکراتی ہے جہاں ماحول کی ادم استحکام تپوش اور دباؤ میں فرق ہوتا ہے اس فیرست میں تیسرے نمبر پر آتی ہے سنامی سنامی یا سمندری لہریں زلزلے آتش فشاہ پھٹنے یا سمندر میں رکاوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں سنامی کی موجیں سینگڑوں میٹر اور بڑی طول کی انچائی کی ہوتی ہیں اس طرح کی سمندری لہریں ہزاروں میل کا سفر تیہ کرتی ہیں اور بنیادی طور پر سائلی علاقوں سے آ کر ٹکراتی ہیں سنامی میں سمندر میں گہے پانی کی رفتار زیادہ ہوتی ہے جبکہ سائلی علاقوں تاہ پہنچتے پہنچتے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے لیکن انچائی میں اضافہ ہو جاتا ہے جو کہ سائلی علاقوں میں تباقیوں کی وجہ بنتی ہے لہروں کی بازیافت سنامی کی بنیادی وجہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ سنامی کے شکار ممالک میں البانیا، چلی، چین، ہندوستان، جاپان، انڈونیشیا اور سری لنکا وغیرہ ہیں اس فیرست میں دوسرے نمبر پر آتے ہیں سمندری توفان سمندری توفان تیزی سے گھومنے والے توفان کا نظام ہے جو بنیادی طور پر گہرے سمندر میں پائے جاتے ہیں سمندری توفان چھ سو میل فی گھنٹہ تک پھیل جاتے ہیں اور ان کی رفتار ستر سے دو سو میل فی گھنٹہ تک ہوتی ہے سمندری توفان اس وقت بنتے ہیں جہاں سمندری پانی اسی فارن ہائٹ سے اوپر ہو اور ہوا کا چلنا بھی اسی سمت میں خو سمندری پانی میں بہارات سے سمندری توفان کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے لیکن آج تک کوئی ایسا سمندری توفان زمین کو نہیں ٹکرایا جس کی طاقت اس کے ابتتائی مقام جتنی ہو سمندری توفان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ تیز بارشیں تیز لہریں اور تیز ہوائیں چلا سکتے ہیں اس فیرست میں پہلے نمبر پر آتے ہیں زلزلے زلزلے انسانوں کو اب تک سامنا کرنے والے ہترناک افات میں سے پہلے نمبر پر ہے زمین کی سطح میں پلیٹوں کی تعداد ہے جسے ٹیکٹونک کہتے ہیں اس طرح کی پلیٹوں کے کنارے خردری ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ حرکت میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ فسلتے رہتے ہیں چونکہ ٹیکٹونک پلیٹ کی سطح میں غلطیاں ہوتی ہیں جبکہ سلائڈنگ کرتے وقت پھنس جاتی ہیں اور باقی حصے حرکت کرتے رہتے ہیں جب بھی ان پلیٹوں کی طاقت رگڑ پر کابو پاتی ہے تو زلزلوں کی لہروں کی شکل میں توانائی نکلتی ہے اور بیرونی دنیا کو لرزا دیتی ہیں زلزلے تقریباً ہر روز آتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ کام شدد کے ہوتے ہیں اور کچھ کی تو اتنی شدد ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ ختم کر سکتے ہیں نظرین اور آخر میں یہ کہ اگر ان روز بروز کے قدرتی افات اور اتنے حطرناک افات کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور روز مرا کے کام آسانی سے کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لئے اللہ حافظ